ایک برابر بھکتی سب کی راجہ چاہے بکھاری نمسکار میں آرکے جائسوال اور آپ دیکھ رہے ہیں جنمت کی پکار نیوز مہا شیوراتری کو لے کر راجدھانی میں بھی کافی عصصہ دیکھا گیا ڈلی کے سبھی مندروں میں بسیس پورجہ ارچنا کی گئی کئی مندروں بسیوالیوں میں رودرہ بھیس سے کیا گیا اسی دوران مہندرہ پاک چوک اسٹھت رامنیلہ میدان میں بھی میتری ایجوکیشن سوسائٹی دورہ آئیوز کارکرم میں سیکروں دمپتیوں نے ایک ساتھ رودرہ بھیسے کیا سیتہ رام مندر کے اچارج برجیس پانڈے نے منتر چارن کے ساتھ رودرہ بھیسے کیا اس دوران رمپورہ بات کے نگم پارسد راجیم یادم نے بھی بھولے بابا کا سیرواد لیا آج میں بتا دوں کہ یہاں پہ شیف جی جی کو پوجا کی گئے شیف بھگوان کی انکہ رودرہ بکش کیا گیا انکہ شادی کی گئی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے بہت کشی ہوئی آج یہاں پر آکے مجھے موقع ملا شیف بھگوان کی پوجا ہمیں شامل ہونے کا مجھے موقع ملا شیف بھگوان کا پوجین کرنے کا میں اپنے 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 اتحایت محسوس کر رہا ہوں اور سبھی شیف بھگتوں کو میں اپنے اپنے اتحایت کام نہ کرتا ہوں کہ آج انہوں نے جو بھی ور جو بھی اچھا مانگی ہے ان سب کی پوری ہو ہر جال سبھی لوگ سیو راتری مراترے آپ سبھی کو سیو راتری کی ہاردک شب کام نے بداییا رودرہ وشیک کا رودرہ وشیک کا مطلب ہوتا ہے کہ شیو کا پوزن کرتے ہیں شیو کا ساتوک ارث ہے کلیان رودرہ وشیک کرنے سے شراشر جگت کا کلیان ہوتا ہے سنکرام کو روگنشت ہوتے ہیں سادھکاری سادھے ہوتا ہے دیو آدھی دیو مہا دیو کا وشیک ہے جو ہر کامناہوں کو پرن کرنے والا ہے سرب پرثم جو بھگوان شیو کا دیو دھانو مانو ہر ورگ کے لوگ ہر وقت بھگوان شیو کی پوزن کیے پرارتنا کیے اسے انانت فل پرابت ہوا شیو کا اراثنہ ایک بیشت میں سب سے بڑا اراثنہ ہے جو شیو کی بھگتی اور رودرہ وشیک کرتا ہے وہ جو ہے سویم شیو کا روپ پرابت کر لیتا ہے ہمارے آدھ گروہ سنکرام چاری کی پرمپرہ تھی کہ سویم شیو کا پوزن کرتے کرتے ہیں ان کا روپ سیم شیو بن گئے تو ایسے بھگوان بھدرا وشیک کرنے پر بھگوان شیو کا آس تو سوگردانی پرسند ہو جاتے ہیں کیونکہ کہا گیا ہے کہ جل کے چڑھائی جو ملوک سے اوبار لے چندن چڑھائی چکروردی کر دیتا ہے دھوپ اور دیپ کے دکھائے سے ساتو دیپ دے دیتا ہے ہر ہر کہے شیو ہرت کلیش ہے اور گال کے بجائے سے نحال کر دیتا ہے تھی ان سب بھکار کی کام نہ ہو جو اگر شیو جی پہ جل بھی چڑھا دیتا ہے آج کوئی کیونکہ کہا گیا ہے کہ شیو جی یہ نہیں کہتے کہ ہمیں دودھ سے نہ لاؤ دہی سے نہ لاؤ گھیش سے نہ لاؤ اگر آپ کے پاس پتر پسپ جل ہی ہے جل سے بھی ابھیشیک کر دیتے ہیں تو انانت پھل کو پرابت ہوتا ہے اس لئے رودرہ بشیک آج جو ہے بھگوان شیو کا سبھی مکھ پھولا ہوتا ہے کیونکہ جب ہم رودرہ بشیک کرتے ہیں تو بھگوان شیو کا چنڈی سوار روک ہو جاتا ہے چنڈی سوار روک ہوتا ہے تو جتنے دیو دانو دھوٹ پریت پساچ کرن پساچ نی جو بھی ان کی گھن ہیں یکشنیاں سب کا مکھ کھل جاتا ہے اور جب سب کا مکھ کھلتا ہے تو ہمارے کو ان کے مکھ سے جو ہے سبھی پرکار کی آسیر بات جو ہے پرابت ہوتا ہے اور ہمارا جو ہے انانت کاری ہوتا ہے اس لئے درودھا بشیک گھنے کے رس سے کرتے ہیں دھن کی پرابتی کے لئے دودھ سے کرتے ہیں شنطان کی شو بھاگی کی پرابتی کے لئے اور شہد سے کرتے ہیں دھن کی بارش کے لئے دھن ہمارے گھر میں پرابت ہو اگر کسی کو آشادھ روگ لگ گیا ہے تو اس کو کوش سے جڑ سے سرسو تیل سے جو ہے سیو جی کا عوشک کرنا چاہی نیشجہ ہی اس کا جو ہے کلیس اورکشٹ دور ہو جائے گا کیونکہ بھگوان سیوی ایک ایسے دیوتا ہے کہ بھاوی میٹ سکیتری پوراری منوشت کے جو بھاگی میں نہیں ہوتا ہے وہ اگر دینے کی کسی کو چمتا ہے تو بھگوان سیو دیو آدھی دیو مہا دیو کا ہے اس لئے آج کے دن رودھرہ وشک اوشک کرنا چاہیے رودھر کا مطلب ہی ہوتا ہے کلیان رودھر کا مطلب ہی ہوتا ہے چاراشر جگت کا کلیان اس لئے رودھرہ وشک اوشک کرنا چاہیے کیونکہ جاننے انجانے میں جو بھی ہمارے سے جیون میں پاپ ہوتا ہے اس لئے آج کے دن رودھرہ وشک اندفل کو دینے والا ہے ساتھ میں سیو راتری تو ہر مہینے میں آتی ہے لیکن یہ مہا سیو راتری ہے مہا سیو راتری آج بھگوان سیو کا بیبا ہوا تھا اس لئے اس کو مہا سیو راتری بولتے ہیں اور اس دن جاگرن کرنا چاہیے بھگوان کے سیو والے میں اگر راتری میں ہم جاگرن کرتے ہیں تو ہم سیو ساجیوز کی پرابتی کرتے ہیں بھگوان سیو اپنا روپ دن دیتے ہیں اس لئے جو سیو بھکت ہوتے ہیں نیربھے ہوتے ہیں نیربکار ہوتے ہیں نیربکلپ ہوتے ہیں ان کو کسی سے بھائے نہیں ہوتا ہے اس لئے رودھرہ وشک کرنا چاہیے رودھرہ وشک کا یہ مہتو ہے اس افسر پر بھاسپانیتا سنجیب سرما سندر بسویا دیپک میرا بلنام چاولا پبرن گپتا دیپک سیر سہیت سینکرو گنمان لوگ اپنا سیتے